اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عزیز کیوں اسلام علیکم وعلیکم السلام اس سے پہلے ہزاروں خطاب ہو چکے پورے پاکستان میں شہر کراچر میں بار ممالک رمی تقریباً ہر شخص ان خطابات سے واقع کی ہوگا بے شکریہ اب چونکہ کچھ سالچی اناسر نے منفی پروپیگنڈا کیا ہوئے وہ کچھ مصبت پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں تو میرا فیال ہے کہ بجائے خطاب کے اگر کچھ لوگ جو ان کے دلوں میں سوالوں ہو کر لیں تو زیادہ مناظر ماشاء اللہ اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جو بھی کسی کے دل میں کوئی بھی سوال ہے تو بڑے آرام سے کر سکتا سرکار ایک سوال ذکر کے متعلق آیا ہے سوال کرنے والا یہ بات کر رہے جی آپ صرف اس میں اللہ کی ذکر کی بات کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں اٹھانوے صفاتی ہیں ایک نام ذاتی ہے ایک لکھ چوبیہزار نبی وہ سب صفاتی اس ماہ والے تھے وہ سارے مل کر بھی اس میں ذات والے کو پہنچ نہیں سکتے صفاتی فضک یا آپ یا رحمانوں کا ذکر کریں گے آپ اس کے رحم تک پہنچے گے رحم تک وہ تو جنوروں بھی برحم کرتا ہے آپ یا رضاقوں کا ذکر کریں گے تو اس کے رزق تک پہنچے گے تو کیا کمال ہوئے وہ تو کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتے ہیں وہ آپ اللہ کا اس میں ذات کا ذکر کریں گے ان اس کی ذات تک پہنچیں گے نا سارے مبی اس میں ذات کو ترچتے ہیں اگر دیدار ہے اس میں ذات میں ہے ان کو دیدار کیوں نہیں ہوا ان کے پاس اس میں ذات نہیں تھا اس میں ذات ملا حضور پاک کو ملا آپ کو اس میں ذات کے ذریعے دیدار ہوا نا اور حضور پاک کے تفیل وہ اس میں ذات اس عمد کو ملا اب اس عمد کو فضیلت ہوئی نا اللہ صرف فرق اتنا ہے کہ اسمِ ذات اللہ کی اور اس کی عبیب کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے جب یہ ہو نہیں سکتا ہے لوگ صفاتی اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو سارے صفاتی اسمہ اسی میں ہیں صرف اسمِ ذات میں سارے صفاتی اسمہ اس وجہ سے ہم زور دیتے ہیں کہ سب سے پہلے سیکھو کہ تمہارے اندر ذاتی اسم آ جائے اللہ سے ذاتی محبت ہو جائے ذاتی نام سے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اسم لے لے رہا ہے آج دوسرا سوال ہے آپ فرماتے ہیں کہ عشقِ الہی عبادت سے بہتر ہے جبکہ علماء اکرام عبادت کی جانب مائل کرتے ہیں اور عبادت کی فضیلت زیادہ بتاتے ہیں اگر عشقِ الہی افضل ہے تو یہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے صحیح سلطان بغرہ منطلح فرماتے ہیں جتے عشق پہنچا رہے ایمان کو بھی خبر کو نا اللہ وہ عبادت والے سے بہت پیچھے ہیں ان سے آگے ایمان والے ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ایمان والے کو بھی خبر کو نہیں عشقیہ ہوتا ہے محبوت اور عشق میں فرق ہے اب تو اللہ علیہ کرتا ہے زبان سے نہیں وہ تو تو بھی اللہ علیہ کر لیتا ہے دل سے اگر تیرے دل سے اللہ علیہ شروع ہوگی تو اللہ کا طلق تیرے دل سے ہے کوئی بھی چیز دل میں آجائے سے محبت ہو جاتی ہے اللہ دل میں آگے اللہ سے محبت ہوگی محبت ہے یہ عشق نہیں ہے دس بارہ سال جب بھی جیت کرتا ہے اللہ علیہ کرتا ہے تیرے دل میں اللہ کی محبت آجائے گی ساری محبتیں کٹ بھی جائیں پھر بھی یہ محبت ہے عشق نہیں ہے ایک دن آئے گا جس کا تُو نام لیتا ہے وہ تجھے دیکھ لے گا جس دن اس نے تجھے دیکھا وہ محبت اڑ گی یہ عشق ہے نا تو جس بندے کو اللہ دیکھ لے اور جس کی عبادت کرتا وہ ہی اس کو دیکھ لے وہ ہی کہہ لے تو میرا یہاں ہی بات کیا کتاب آئے گی عشق ہر کسی کے لیے بھی ہے جس کو رکھ چاہتا ہے تیسرے ایک سوال آئے جی آپ کا اصل مقصد اور مشن کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جب بھی سیاست کا زمانہ آتا کہتے ہیں یہ لوگ آپ سیاست میں اٹھیں گے لیکن ہم ایسی سیاست پر لانت بھیجتے ہیں نصبہ اور قوت اور شام اور قوت صحیح اور نہ ہی ہم سیاست کو اچھا سمجھتے ہیں نہ ہی دین میں ایسی سیاست ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میدیت کے چکر میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چکر میں صحیح حضور پاہ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نظری کو کافہ ہے رہا سوال کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میدیت کے چکر میں اور ہم کہتے ہیں کہ میدیت جس کو اللہ دے گا وہی میدی ہوگا ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ زلیری ہوگا اور ایسے زلیر ہوگا چلی ہم نے یہی راج پایا میں نہیں کہتا پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں جو مسلمان مخیق ہیں وہ کہتے ہیں کہ میدیت اللہ السلام آ چکے بے شک اور ہمارے نزدیک جس طرح حضور پاہ کی پشت پہ مور نبوت تھی جس کی پشت پہ مور مہدیت تو ہی کلمہ جزار ہم اس کو مانیں گے خواہو کوئی بھی آلیو آجی ایک سوال ہے آپ کی بے انتہا مخالفت ہو رہی ہے کیا آپ غوب زدہ نہیں ہیں موجہ تو پروائی نہیں ہے اسی طرح گھومتا پھرتا ہوں اس کی وجہ ہے مجھے دنہ پیسی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ دیا ہوا ہے زمینیں ہیں مجھے کسی کی مخالفت سینی کی بھی ضرورت نہیں جب مجھے سیاست میں آتا ہی نہیں ہوں تو مخالفت سینی کی مجھے کیا ضرورت ہے میں خاموش ہینا چاہتا ہوں بالکل سپریٹ ہینا چاہتا ہوں لیکن انہیں کہا آسمانی ہاتھ ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا اللہ حافظ میرا ایمان ہے جن کا مجھے حکم ہے وہ سب پہ غالب ہیں اللہ حافظ اس وجہ سے میرا کچھ بگاہ رہی سکتے تو میں پھر میں کیوں حفظ اگر ہوں بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ آنجی آنجی ایک سوال آئے پچھلے دنوں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کے بہت چرچہ ہوا تھا کیا واقعی آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تھی دیکھا نا بہت سے لوگوں نے کہا حضور پاک سے ملاقات کرتے ہیں ان کے خلاف چرچہ کیوں نہیں ہوا جب حضور پاک عیسیٰ سے عفظل ہیں بہت سے لوگوں نے کہا ہم اللہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان کے خلاف چرچہ کیوں نہیں ہوا اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا تو کیا ہوا ملاقات ہوئی میں نے زہری میں دیکھا پتہ نہیں وہ روحانی طور پہ تھی یا جسمانی پہ تھی میں نے نہیں کہا رہا جسمانی ہے یا روحانی ہے میں تو بھی خود مشکل ہوں پتہ نہیں وہ روحانی تھی یا جو سمانی تھے ہاں اگر دوبارہ ملکات ہوئی تو خوب ٹوٹورٹ سال کے دے گھوں گا نا راہ یہ کہتے ہیں کہ بیتر مکہ دل سمیں یا خان کعبہ میں وہاں اتریں گے میں نے اترنے کا دنی کہا نا میں نے انسر ملکات کا کہا ہے ایک سمالہ جی سنا ہے آپ ہندو سکھوں ایسائیوں میں بھی جانتر صرف ذکر قلب دیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں بھیر مسلموں کے دل کس طرح اللہ اللہ کر سکتے آپ مجھے بتائیں جب حضور پاک آئے تھے اس وقت کون مسلمان تھا یہی لوگ دینا انہی لوگوں جانوائیں تبلیغ کرینا ایک دم تو انہی نہیں کہا تم کلمہ پڑھو نماز پڑھو بس ان کا ایک طریقہ تھا ان لوگوں کے کلمہ پہ نظریں ڈالیں ان کے حضر اللہ اللہ گئی تو پھر یہ لا ازا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے اب جب ہاں بہاں ہاں کوئی گونے گار ہو بہت بڑا گونے گار ہو ہاں بہت بڑا کافر ہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا ذکر کر دل کی درکنے کے ساتھ کر ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا اللہ کی حکم سے ہوگا اور جس کی اوپر اللہ کا حکم ہوگیا اس کے قلب نے اللہ لکھرنا شروع کر دی تو مسلمان ہی ہوگا بھی کیا ہوگا آج نہیں ہے کل تو ہو جائے گا وہ آج گونے گار ہے کل تو پیس گار ہو جائے گا تو اللہ تعالی جس کو چاہے اس کے آگے کوئی نا چاہے مسلم تو چاہے کافر چاہے زندہ چاہے مردہ وہ جس کو چاہے جس کو اپنے دوست بنانا چاہے بنا لیتا ہے اور واقعات ہیں کہ بڑے بڑے کافر بڑے بڑے ڈاکو اس کی نظروں میں آئے تو ولی بن گئے تو مسلمان کی بات کرتا ہے وہ تو ولی بن گئے یہ انہی کے خوابوں گونے گار ہوں یا کافر ہوں انہی کے دل اللہ لے کرتے ہیں جن کو بعد میں مسلمان ہونا ہوتا ہے اور اس کا ریکارڈ ہے وہ ویڈیو ہے وہاں کو ویڈیو دیکھو نا ایک سال ان کو ذکر دیکھتے آئے دوسرے دعا وہ کلمہ پڑھیں وہ کلمہ پڑھیں ایک طریقہ کار ہے جس طریقے سے ہم کو ڈائریکٹ نہ قرآن کی بات کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو نماز کی بات کر سکتے ہیں ان کو کلب بھی بات کرتے ہیں پھر آستہ آستہ کلب سے وہ زبان میں بھی آ جاتی ہیں آجی ایک سوال ہے آپ نے باطن کو ساپ کرنے پر بہت زور دیا ہے ہم کس طرح باطن کو پانچ ساپ کر سکتے ہیں باطن بہت ضروری ہے آپ یہاں اندو سکھ عیسائی مسلمان سب کو کھڑا کرتے لین میں اللہ کو کہیں کس کو دیکھنا چاہتا ہے کس کو دیکھے گا وہ نہ داریوں کو دیکھتا ہے نہ سردوں کو دیکھتا ہے وہ چمکتے ہوں دنوں کو دیکھتا ہے اللہ ہم کہتے ہیں اگر تیرا باطن ساپ نہیں تھے تو جو میں دوسرے کیوں فرق ہے اسے زبان کا فرق ہے نا ہاں اگر تیرا باطن ساپ ہے تک تو اسے افضل ہے ورنہ زبانی زبانی تیرا دعویٰ ہے توتے کی طرح اور باطن ساپ کیسے ہوتا ہے یہ دو طرح کی عبادت ہے ایک زہر کو صاف کرتی ہے ایک اندر کو صاف کرتی ہے یہ نماز روضہ زہر کو صاف کرتا ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن وہ جو اندر ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ جب تک تمہارا اندر پاک نہیں ہوں گا کوئی پاک چیز تمہارا اندر ٹھہرے گی نہیں تو در رات قرآن پڑتا ہے نماز میں پڑتا ہے تیرا اندر ٹھہرتی نہیں ہے تیرا نفس ناپاک ہے اور یہی وجہ ہے تو اگر نماز قرآن تیرے اندر ٹھہر جائے یہ فرقہ واریت کیا ہے پھر ایک دوسرے کو مسلمان کیوں مارے سارے مومن بھائی بھائی ہیں نا تو تم مومن آئی نہیں ہے نا تم مومن بانتا کہ تم سارے ایک ہو جاؤ اور ایک ہونے کے لیے یہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر تھا یہ حدیث بھی کہتی ہے تم نے اللہ اللہ نہیں کیا اس دل میں تو اس میں شیطان آگے بیٹھ جائے اور جب تک اس شیطان کو نہیں نکالو گے نا تمہارا من صاف نہیں ہوگا تمہارا نفس پاک نہیں ہوگا اس کے لیے پھر قانون ہیں طریقے ہیں جس طرح نماز روزے کے طریقے ہیں اس طرح قلبی ذکر کے طریقے ہیں نا جس طرح یہ تصویر ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح اندر تصویر لگی ہوئے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا یہ جو تصویر ہے یہ عام لوگوں کی یہ ہے بلے شاہ فرماتے ہیں اساڑے دلہ من کا اللہ اللہ کردہ وہ دل دے من کے نو اللہ کا سکھا نا وہ ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ دل کی تصویر ہے وہ 1 گھنٹے میں چھے عزا 30 گھنٹے میں سوال نفس سے بھی اللہ اللہ کر لیتی ہے جس دل میں 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتی رہو پھر شیطان تو نہیں آتا ہے نا پھر شیطان جاتا زرعمان آتا ہے نا پھر جب اللہ اللہ ہوتی ہے اس دل کی دھاکن کے ساتھ وہ دل کی دھاکن کے تلہ خون سے ہے پھر اللہ اللہ خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا نسوں میں نسوں سے ہوا تمہاری روح تک پہن جاتا ہے پھر روحیں بیدار ہوکے اللہ لکھرنا شکر رہتی ہے اور پھر تو سوتے رہنا روحیں اللہ لکھرتی رہیں کام کار میں بھی اللہ اللہ آتا تو مر گیا دے کبر میں بھی اللہ اللہ اور یومیں محشر تک اللہ اللہ ہوتی رہے اب موت تو جی ہے روحوں کو موت تو نہیں ہے نا تو نماز ہی تھا تیری نماز مرنے کے بعد ختم ہوگی روحوں کی نماز ختم نہیں ہوتی وہ تو قیامت تک وہ نمازوں بھی پڑھتی رہیں گی جو یہاں سکھایا وہ وہاں بھی کرتی رہیں گی اور اس کا واقعہ ہے جب حضور پاک شبہ محراج پہ گئے تھے تو محراج پہ جانے سے پہلے سب نبیوں والیوں کی روحوں کو نماز پڑھائی تھی اگر تیری روح بھی اس قابل ہو جائے تھے تو جب بھی وہ نماز حاصل ہو سکتی ہے نا اللہ وہ اتنے ہزار سال سے تھی تو قیامت تک وہ نماز رہی گئے تو ہمارا مقصد یہ ہے اس جسم کے ساتھ انجدر روحیں دل وہ بھی پاک ساپ ہو جائے نا جب تو اللہ لکھ کرتا تیرے اندر بھی اللہ لکھ کرنا شکر دے نا تو ہی کہے نکل یہ ہے تیرے اندر اصل ہے تو نکل کو اتنی اہمیت دیتا ہے وہ جو اصل چیزیں جن کو آگے جانا جن کو موتی رہی ہے تو ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ تیری موتاج ہیں تو خود بھی اللہ لکھ کر ان کو اللہ لکھ سکھا اگر تُو نے ان کو اللہ لکھ سکھا دیا تجکین کر کامت تک پیرا اصل کا جاریہ ہوئی دیا اللہ آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں وہاں پر بھی شہرت آم ہو چکی ہے کہ گوھر شاہی نے مہندری ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گئے ہیں آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے میں نے تو واضح کر دیا رہا ہوں جو مہدی ہوگا وہ کچھ دکھائے گی میں کرتب سباہ اسے کرتب دکھائے جیسے دوسرے دکھائی نہیں سکی گا ہر مزو والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لئے اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی وہ انگلینڈ میں یورو میں فلسطین میں کوئی اس کو نہیں مانتا وہ مہدی نہیں ہے مہدی وہ ایک جس کو ہر شیر والا ہر ملک والا مانے گا ہر بزو والے مانے گا وہ مہدی ہوگا راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھو وہ کیوں کہتے ہیں جب ہم ان سے پوچھیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی ہم کو بسانے چاہتا ہے وہ کہتا ہمیں تم سے ہدا ہے تو یہ ہمارے مہدی تم ہو بس لیکن یہ مہدی تمہیں مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانیں گے وہ کوئی اور ہی ہوگا ایک سوال یہ ہے جی کہ بیشمار خداواد کے دوران آپ نے شریعت محمدی اور شریعت احمدی کے بارے میں فرمایا ہے تو آپ ذرا مزید تفسیر بیان کریں کہ یہ کن لوگوں کو ملتی ہے شریعت محمدی حضور پاید کے جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح کا نام احمد تھا آپ کہیے جو سینٹر والا لطیفہ اخفہ اس کا نام احمد تھا آپ کے جو سر میں لطیفہ انہا اس کا نام محمود آپ شریعت محمدی آپ کے جسم نے جو کام کیے وہ شریعت محمدی ہے آپ کے جو روح نے کام کیے وہ شریعت احمدی ہے ایک دست آپ جسم سمیر مہراج پہ گئے باقی جب آپ جاتے رہے تو روح کے لئے اوپر جاتے رہے وہ شریعت احمدی ہے آپ کے روح پہلے بھی نماز میں پڑھتی تھی آپ کے آنے سے پہلے بھی تب آپ نے کہا تھا میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو منائی نہیں گیا تھا جسم کے بعد میں آیا تھا وہ جو پہلے نبی تھے وہ جو کام کرتے رہے وہ شریعت احمدی تھی وہ ابھی بھی آپ کے روح مبارکہ نماز پر آتی ہیں وہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک لیا گئی اگر تیرے روح بھی اس قابل ہو جائے تو تم جب بھی وہ شریعت احمدی میں یسر ہو سکتی ہے سنہ ہے کہ آپ پران پاک کے تیس نہیں بلکہ چالیس بارے کہتے ہیں ایک شریعت احمدی ہے وہ تو تیس ہی ہیں جی تو شریعت احمدی ہے وہ کچھ اور علم ہے جس کے لئے ابو حریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے دو علم آسل ہوئے ایک میں نے تمہیں بتا دی دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو یہ حدیث ہے بہتا تھا تو پھر وہ دوسرا علم کیا تھا وہ روح کا علم تھا جس طرح چلو تھوڑی سی بات لمبی کر دیتے ہیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت یہ جس ہمیں ٹھیک ہے یہ تو ہمیں تصمیم کرنا پڑے یہ ہم باہر جائے گا یہ رہا جائے گا آگے بھی یہ نہیں جائے گا آگے جو جس ہم ملے گا دوسرا جس ہم ملے گا نہ جلے گا نہ مرے گا نہ بڑھا ہوگا نہ بیمار ہوگا جب اس کو یہی رہنا ہے تو پھر اس کا آگے بھی نہیں جانا ہے اس کو تو پھر اس کا یہ صحاب کتاب کیا اس کے منازل کیا پھر ہے سوچنے والی بات ہے نا یہ ایک مکان ہے اس کے اندر ساتھ بندے رہتے ہیں ایک بندہ ہے جس کا نام نفس ہے لطیفہ نفس اس کو بولتے ہیں نفسانی لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید آیا جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کر اس کی اصلاح کر کبھی اس کو ڈرائے گیا کبھی اس کو لالجی کی کبھی دوزب بتایا گیا کبھی بیشت ہے یہ بات ہے نا یہ نفس کے لیے جب پھر نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ باطن ایک علم شروع ہوتا ہے وہ پہلا علم پھر قلب کا ہے نفس پاک ہونے کے بعد اس وقت زالے کل کتاب لاعبے حضر کتاب نہیں زالے کل کتاب وہ کتاب جس میں کوئی شہد نہیں ہے اس کے اوپر تہنود بھی شک کرتا ہے کافر بھی شک کرتا ہے بیش قرآن بھی شک کرتے ہیں تو اس کے طرح پہ کافر بھی شک نہیں کرتا ابھی کافر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پہ شک نہیں کرے گا پھر جو اس کے تیس اسے یہ ہیں دس اسے ہو ہیں یہ جو قلب ہے اس کا علم ہے یہ قلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر آگے روح ہے پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے اس کے پارے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے ان کے سیری کے یہ تین اس سے ملے آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی وجہ سے بلند ہوا نا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چار آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوئا نا پھر حضور پاک کو پانچوں کا علم جو نفاس ہوئا نا اخفہ کا علم تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہوگئے نا آپ ایک نفس کے ہیں اور پانچ یہ ہیں یہ چھے یہ علم میں ہیں نفس کا علم تیز ہے باقی پانچ کے علم دس حصوں میں ہے اس کے بعد یہ آگے آ جاتے ہیں اندر ستوالتیفہ اس کا طلب علم سے نہیں ہے اس کا طلب عشق سے ہے یہ کسی قروحانی استاد کو پکرو تمہیں پتہ چلے کہ زہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے ہم کہتے ہیں کہ تیس سے زہر میں ہے اور دس سے باطن اور باقیادہ اس کے ثبوت ہے ولیوں کے کتابوں سے ملتے ہیں میرا شاہی میرا شاہی بار شاہی بار شاہی بلنے ربی کا سمچہ دائی بار شاہی بار شاہی جلتے ہم نے دیمت پار بار شاہی بار شاہی اور یہ جو علماء کہتے ہیں اس کو رکھ کرتے ہیں اس علم کو رکھ کرتے ہیں اور یہی یہ واقعہ سناتے ہیں شاہی شاہ مستبریس کا کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھا ہے این چیزت انہیں کہا این آن علم آس کے تو نہ مدانی جب انہیں باہر نکالی تو پوچھا این چیزت این آن علم آس کے تو نہ مدانی ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے وہ نکالی علم جس کو نہیں جانتے تھے یہی وجہ ہے نا اگر صرف قرآن میریتی کافی ہے تو پھر غوث پاک نے بھی قرآن میریت پڑھاتا نا خواجہ صاحب نے بھی پڑھاتا نا تو پھر کس علم کے لیے جنگلوں میں چلے گئے تھے؟ پھر جنگلوں میں کوئی اور علم تھا نا یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں تو مولوی کے در حضور پاک میں فرق ہو گئے نہ پڑھانے میں یہاں عالم بن جاتا ہے شیخ الدیس بن جاتا ہے وہاں بلی اللہ بن جاتا ہے وہاں سلطان بن جاتا ہے بلی اللہ بن جاتا ہے یہ ایک سوال ہے کہ مختلف بورڈ بڑھنے کا اتفاق ہوا کہیں آپ کا فرمان اس صورت میں لکھا ہے کہ دیدارِ الٰہی ہو سکتا ہے تو اس کی دلائل کے ہیں امام ابو انیفہ نے فرمایا کہ میں نے 99 مرتبہ رب کا دیدار کیا ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ابراہیم بن نولو فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کو دیکھا ہے سگی سلطان بورہ مطلب فرماتے ہیں جب جی چاہے رب کو دیکھ لوں حضور پاک کی تو بڑی بات ہے نا باقی صاحب نے روم کے لیے دیکھا ہے حضور پاک نے اس جسم کے ذریعے دیکھا ہے نا اب جو کہتا ہے ولی اللہ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست دوست تو وہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو دیکھا ہوا باتیں کیوں ہی نہ دیکھا ہے نا باتیں کے لئے کہتا ہے میں ولی اللہ جھوٹا ہے نا اگر تو جو سر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹی کا تو اس کو کافر کہتا ہے تو جو ولایت کا جوٹا دعویٰ کرتا اس کو کیا کہے گا تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے ولایت کے ضروری ضروری ہے اس کے اوپر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا ہو صرف یہ کہ عورتوں کو صرف احلامات ہوتے ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں رب اس وجہ سے وہ آدھی رہ جاتے ہیں رب بسی کو تب آدھی کلندر کہا گیا ہے باقی جو ولی ہوتے ہیں وہ تو رب کو دیکھتے بھی ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اس کے بغیر اگر کہے میں ولی ہوں تو پھر وہ جوٹا ہی ہے ایک سوال آیا جی آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کسی ہے حقیقت اتنی ہے بہت سے نچانے والے ہم کو شیطان کہتے ہیں بہت سے ہم کو مرتب کہتے ہیں بہت سے کافر کہتے ہیں بہت سے مہدی کہتے ہیں بہت سے عیسیٰ کہتے ہیں یہ جس کا جتنے جتنے عقیدہ ہیں اتنی کہتا ہے یہ ان سے پوچھو میں نہیں کہہ سکتا میں مسلمان ہوں قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں بات لکھا کل ہو اللہ اللہ ایک ہے نہ اس نے کسی کو جنا میرا تو ماں باپ بھی ہے بیٹے بھی ہیں آگے ہی کہہ دیں ان سے پوچھو اس پر فضل لگا آن جی آن جی اگر کسی شخص کے انتقال آپ سے ذکر قرب لینے کی کچھ عرصے کے بعد ہو جاتا ہے تو اس کی باقی منزل کے بارے میں کیا ہوگا پہلی بات ہے کہ یہ ذکر قرب اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے ہم تو ایجنٹ ہیں بتانے والے ہیں آگے جس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں اس میں جب تک حضور پاک تصدیق نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ منظوری نہیں دیتا ہے جس کی منظوری ہو جاتی ہے قرب کی تو پھر وہ زندہ یا مردہ اس کی منظل چلتی رہتی ہے اللہ کوئی جسم مردہ ہوا اندر تو مردہ نہیں ہوا تھا اور ایسے لوگوں کا ایکارڈ ہے اس شاہ لطیب بٹائی رحمت اللہ لوگ ان کو یہی کہہ دیتے تھے کہ صوفی شاعر ہیں صوفی شاعر ہیں کوئی دربار سے فیض نہیں تھا لیکن یہ چلے کرتے رہے ان کا سلسلہ چل رہا تھا جب وہ باطن میں سلسلہ مکمل ہوا دربار سے فیض ہونا ایسے لوگوں کی تکمیل ہوتی رہتی ہے تصویر کشی کے بارے میں کہ مطلق آپ کی کیا رہے ہیں کیا تصویر کھجوانا حرام نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حرام ہیں کچھ کہتے ہیں حرج نہیں ہیں کچھ ولیوں نے بھی ہم کو جب اللہ نے ول جایا جب ولیوں نے ول جا دے لکھا ہے سالہ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تصویر حرام ہیں کائن آلہ حضرت کے زمانے میں پیر میلے شاہ کی تصویر عام تھی ان کو کیوں نہیں کہا گئی یہ رہا ہے آلہ حضرت نے اپنے کندلی مان میں لکھا ہے وہ جو تابوت سکینہ اس میں سب نبیوں کی تصویریں ہیں اللہ حضرت اللہ ہم پھر کیا کہیں اب تمہاری اپنی مرضی ہے آرام سمجھایا نعرہ تقبیر نعرہ عیسال نعرہ حیدری اگر امام میندی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ہو چکی ہے تو لوگوں کو بھی دکھائیں لوگ دیکھیں گے نا اگر کوئی ذاکر ذکر کے بعد قلب پر نگاہیں جمعائیں اور اسے قلب کی جگہ نور نظر آئے نور کے درمیان خانہ کعبہ نظر آئے اور ساتھ باطنی مخلوق تواب کرتی نظر آئے اس قسم کی کیفیت کے ساتھ دل پر پورا قلبہ سنے لی چمکتا ہوا نظر آئے تو کیا ان معاملات کو این الیقین کی منزل کہا جائے گا وضاہ سمجھئے یہ این الیقین نہیں یہ حق کا یقین ہے اللہ حق کیونکہ یہ استدراج قلب میں نہیں ہوتا ہے اگر قلبہ ہے تو صحیح ہے اگر قلبہ نہیں ہے تو پھر این الیقین ہے اگر قلبہ ہے تو پھر یقین یقین ہے اور ایسا ہوا ہے مجد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے تو بڑا پریشان ہوئے سجدہ دو جہز ہی نہیں ہے آواز آئی گبراؤں نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بسکا یہ اس کو سجدہ کرے ہوتا ہے جس کو رکھ چاہے آپ لوگ پہلے ذکر الہی کا پرچار کرتے تھے آپ کی تبلیغ ذکر قلب تھی پھر روحانیت کی بات کرنے لگے کچھ عرصے سے آپ اپنے امام مہنڈی کی تشیر کر رہے ہیں اس کے بعد اب آقے کس چیز کی تشیر کا اراد ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا سیاست میں بھی آنے کا اراد ہے پہلے جواب دے چاہتے ہیں مکملین باتوں کو وحدت الوجود اور وحدت الشہوس سے کیا مراد ہے یہاں کو وحدت الوجود والے کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہاتھ چیز میں ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالی ہر دل میں ہے کہتا ہے نا وحدت ال شہود والے کہتا ہے اگر اللہ تعالی ہر دل میں ہے جس میں کفار بھی شامل ہیں تو پھر دوزف کس کے لیے ہے اگر اللہ تعالی ہر چیز میں ہے تو دوزف کس کے لیے ہے جس میں اللہ کا نور ہے وہ تو دوزف میں جائے گا وحدت الوجود والے وہ ہیں جنہوں نے یا رحمانوں کا ذکر کیا ہر وقت یا رحمانوں کرتے رہے یا یا ودودوں کرتے رہے یا رحمانوں سے ان کے دل میں جو نور آیا نا یا رحمان کا نور شفاتی نور آیا انہوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ یا رحمانوں کو ایک جھڑک جنوار میں بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اپنی بیچوں سے پیار کرتا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالی ہر چیز میں اور وحتل وشہود والے کیا تھے انہوں نے اسم ذات کا ذکر کیا اللہ علیہ کا ذکر کیا اللہ علیہ سے ان کے در میں اللہ کا نور آیا اللہ کی نور سے دیکھا انہیں نے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نور آئی نہیں ہے چند دلوں میں یہ وحتل وجود اور وحتل شہود کا جگرہ ہے اور ہم وحتل شہود کے قائل ہیں جس کے دل میں اللہ کا ذاتی نور ہے وہ وحتل شہود ہے جس میں ذاتی نہیں ہے وہ وحتل وجود ہے وحتل وجود والا جب اوپر گیا ایک مقام پہ رک گیا آگے جا نہیں سکا جا نہیں سکا اس نے کہا کہ مجھے تریک روشنی سی نظر آئی اللہ کے کوئی جسم اگرہ نظر نہیں آیا وہ وحتل شہود والا اس میں ذات والا تھا وہ ذات کے پاس پہنچ گیا وہ حضور پانچ نے جا کے ہاتھ بھی ملائے اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارزان کو کچھ سکت میں منایا یہ وحتل وجود اور وحتل شہود کا یہ جگرہ آپ کے آسانے پر پچھلے دنوں کریسی کی ایک عورت کی موت کے ذمہ دار آپ کو ٹھائے گیا تھا کیا یہ سچ ہیں پہلی بات تو یہ ہے وہ ہمارے آستانے میں آئی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اس کے لڑکا چھوڑ کے آ گیا اکیلی تھی اگر ہم اس کو مار سکتے تھے تو ہم اس کو کہیں دبا بھی سکتے تھے ہمارے پاس اپنی زمین تھی اپنی گاڑیاں تھی زمین میں دبا سکتے ہی کہیں پھینکے آ جاتے ہیں ہم اس قتل شدہ عورت کو اس کے وارثوں کو کیوں دیتے ہیں گھر میں بلاگی کیوں دیتے ہیں یہ لاش اٹھا کے لے جاؤ صحیح یہ کچھ سیاسی لوگ ہیں کچھ گورمنٹ کی ایجنسیوں ہیں جن کی یہ فلاننگ ہوئی ہے جس طرح یہ منفی پرپیگنڈا ہوگا ہے کچھ اثر بعد یہ مصفت پرپیگنڈا بھی چھوڑا ہے اس کی تحقیق ہو رہی ہے تشویش ہو رہی ہے کرائم برانچ والے کریں پھر وہ کہتے ہیں اخباروں میں ہم پڑتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا جو اس نے دیکھا تب اس کو ختم کر دیا گیا بھئی جب وہ اکیلی تھی اس نے کام دیکھا دوسروں کو اسے خواب میں آتی پتا ہے تھا کہ میں نے یہ کام دیکھا تب مجھے مار دیا صحیح صبر دست بھائیں اخبار والوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے صحیح بار یہ سے پکڑا جاتا ہے اس نے کام کے لگے وہ پتا ہے آن جی ہو آن جی ایک سوال ہے کہ امام مہندر اسلام اس علیہ السلام کے تذکرے تو بہت آ رہے ہیں دجال کہاں ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں جو مجانب اللہ ہوگا وہ زیادہ پہتر ہوگا صحیح صحیح دجال بھی دور نہیں پاکستان کے نظرین کی ہے آپ نے علیف لام میم کا راست بھولا ہے قرآن میں اور بھی حروف مقتعات ہیں مثلا علیف لام راہ کا کیا راز ہے ابھی نہیں پھول سکتا سلطان الفقراء کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں خدا کہو یا بندہ کہو دونوں سے ہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ خدا بن جائے دراصل بات یہ ہے کہ جو انسان کے اندر لطیفے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اگر ان کے ذریعوں غلی بنتا ہے تو وہ خدا نکال آسکتا ہے کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص انوار جن کو جسہ توسی کے لئے وہ بولتے ہیں وہ دیتا ہے کسی کو طفل نوری دیتا ہے وہ اپنی طرف سے پھر وہ بندے میں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ اللہ ہی بولتا ہے اور انہیں کے لئے کہتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یہ ان لوگ لیے اور کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیال آیا کہ دیکھوں میں کیا ہوں کیسا ہوں میں جس سے تم کو کبھی خیال آتا ہے اس کی سے میں دیکھوں کیسا ہوں میں اللہ کو بھی خیال آ گیا کہ دیکھوں میں کیسا ہوں سامنے اکس پڑا وہ اکس سکرو بن گئی اللہ اس پہ عشق ہو گیا وہ اللہ پہ عشق ہو گیا وہ حضور پاکی روح مبارک کی پھر اللہ تعالیٰ نے خوشی سے پھر جنبش ادر ادر بھوما تو سات اور روحیں بن گئی وہ سلطانوں کے روحیں دی نا تو وہ روحیں جب دنیاں میں آئیں پھر سلطان بور احمد اللہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کہا جاؤ تب بھی غلط نہیں ہے وہی روحیں اس کے لئے چاہونا سلطان بور احمد اللہ کا رسالہ روح اس کا مطالعہ کرو وہ زیادہ موتمن ہو جاؤ گے مستقیم آپ عرب ممالک میں گناہوں کا امبار ہے اور آپ سب جگہاں جا کر ذکر قلب کی دعوت دیتے رہے تو ذکر قلب کی دعوت آپ ان میں کیوں نہیں دیتے ہیں نہیں تو ہم ہر جگہ جا کر دیتے ہیں عرب میں بھی کے لیکن ہم جن کو اللہ چاہتا ہے ان کے دلوں میں اللہ لشنو ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں چاہتا ہم پلٹ کر کے جاتے ہیں جن کو چاہتا ہے اگر ہماری احمد بڑھتی ہے پھر تو وہ چلے جاتے ہیں سرگار لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہو تو آگ میں آ جاؤ آیا ہم ایسا کریں یا نہیں نہیں جتنے بھی مخالہ ہیں ان کو بھی کٹھا کرو مجھے بھی کٹھا کرو اللہ کو جو مخالہ ہیں میرے تو میں کیا تلے کیا میرے سے تلے کیا مخالوں کٹھا کرو تو مجھو بھی ان میں ڈالو ان کو بھی آگ میں ڈالو کون بچتا ہے کون جلتا ہے میرے شاہی میرے شاہی جتنے مولی فتح لگائے ہیں میں نے سب کلاؤ آگ شلگاست ان کو بھی ڈالو ہو جیے بھی ڈالو کون کرے جاگر نمائے شاہی شاہی صاحب میں آپ سے برائے راست سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اس کی اجازت ہے کہ آپ بتائیں آئیں جید اسلام علیکم آپ سے کئی سوال ہیں لیکن آغاز میں ایک سوال کرتا ہوں جو اب تک اس محفیل میں نہیں ہوئی ہے آپ سے وہ متعلق ہے آپ کی چاند میں تصفیر کے حوالے سے بہت اس کا چرچا رہا محفیر لوگ سنتے رہے ہیں سوال آج نہیں ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں ہم آپ کو آج کی آپ کو آج موجودہ جو شکل ہے آپ کی اس شکل میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اقیناً اس شکل میں ارتقاء وجود آیا ہو اور آئندہ جا کے مختلف اور روک دھاڑے گا تو چاند جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے روک میں موجود ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں جو شبی ہے وہ آپ کی ہے جبکہ روزے اول سے وہ شبی موجود ہے اور روزے آخر تک وہ ایسا رہے گا تو آیا اس کی دعویت کہاں تک حقانیہ تک موجود ہے ایک سوال یہ اس کا جواب مکمل ہو جائے تو دوسرا سوال کرتا ہوں اس کا مجھے تو یہ نہیں پتا ہے کب سے اس میں صورت آئی ہے کب تک رہے گی یہ علم مکامل ہے کہ چاند پہلے دن سے آخر دن تک اپنی شکل میں قائم رہے گا بات تو سنے نا بہتر پہلے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صورت نظر آتی ہے پھر جب میں نے دیکھی پھر اس کو اگر یہ بات غلط ہو جاتی تو میرے بیس سال کی جتنی بھی تبلیغ تھی سب سے پانی پھر جاتا نا کمپیوٹر کے پر اس کو پھر چیک کر رہا ہے اپنی تصویر بھی دی یہ بھی دی انگلینڈ میں بھی چیک کر رہا ہے امریکہ میں بھی چیک کر رہا ہے جب انہوں نے تصدیق کری ہے تب میں نے کہا کہ یہ تصویر ہماری ہے کیوں ہے کس نے دی ہے اس کو ہم کو علم نہیں اتنا ہم کہا سکتے ہیں کہ تصویر ہماری ہے اس کے لئے چاند بھی ہر مینے ہوتا ہے ابھی بھی ہوگا ہماری بھی تصویر کہنچو وہ بھی تصویر کہنچو کمپیوٹر میں دو اگر غلط ہوگی تو پھر ہم سے سوال کرنا نا اگر ہیں تو پھر تسلیم کرونا ہے اگر نہیں ہے تو پھسونا ہم کو ہم تو حکومت کو بھی گیت چکے اس کو مانو نہیں اگر یہ غلط ہے تو بہت بہت جھوٹا فراد ہے تو ہم بھوکستار کیوں نہیں کرتے ہو اگر یہ صحیح تو تسلیم کرونا لوگوں کو بتاؤ صحیح ہے تمہارے پر وسائل ہیں اور یہ آج سے نہیں پانچ چھ سال سے یہ شور شروع ہے انہویاں باتیں ان کے اوپر ہمارے پرستی پکڑ ہو رہی ہے مقدمے چل رہے ہیں لوگ بہتان لگا رہے ہیں اگر یہ بات غلط ثابت ہوتی آئیے مولو میں ہم کچھ اور دیتے ہیں پہلے انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ہوئی دی سکتی آپ کہتے ہیں یہ ہے لیکن یہ کوئی ولایت کی دلیل تھوڑی ہے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی اسی چکر میں ہیں کہ کوئی اٹھے اور اس کی تحقیق کرے غلط ہے جو مرجع سزا دو صحیح ہے تسلیم کریں منافت نہ دا یہاں گورنمنٹ کے اجنسیاں بھی ہوں گی ہم ہر طریقے تک گورنمنٹ پیغام پوچھاتے ہیں اخوانوں کے ذریعے پوچھا ہے تک تقریروں میں کہا آج بھی کہا رہے ہیں کہ تحقیق کرو نا اگلا سوال کی اجازت ہے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ آپ کے جو شرف وزان اسلام کے کارکون ہیں انہیں آپ نماز کے سلسلے میں جب اجازت دیتے ہیں تو وہ نماز ادا کریں اور نہ اجازت دیں تو نہ ادا کریں تو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے کیونکہ فرض نماز مطالق آپ سے اجازت لینا کہاں تک درست ہے یہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ ضرور ہے اور کہتا ہوں کہ ذکر کرو نماز نہیں پڑھو اس میں تمہاری ترقی ہوگی اگر صرف نماز پڑھتے ہو ساری عمر نماز ہی رہو گے بس اگر صرف ذکر کرتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو ساری عمر زاکر کا ہوگے جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو بنیت شروع ہوگی ہم تو گھڑی گھڑی نہیں کوئی کہتے ہیں راست وار نماز کا ممون کر اور عمر نبی قاضر شکریہ آخری سوال ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ موزک کا نظر آیا موزک بجرا تھا آپ یہاں اس دیرے میں اور دوئے میں یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ یا لگائے گیا میں نے اب تک اپنی آگہی میں یہ بات جانی ہے کہ لفظ یا یا تو اللہ کے ساتھ لگائے جاتا ہے یا محمد کے ساتھ جو کہ یہ بھی غلط ہے لیکن آپ کے ساتھ کیوں وہ نام کے ساتھ لگائے جا رہا ہے نہ عمر کے ساتھ یا ہے نہ علی کے ساتھ یا ہے نہ عثمان کے ساتھ یا ہے نہ فاروق کے ساتھ تو ایسا کیوں ہے سب کے ساتھ یا ہے سب کے ساتھ یا ہے یا علی بھی ہے یا غوث المدد بھی ہے لوگ اپنے اپنے پیر و مشک کو پیار کے نام سے پکاتے ہیں راہ سوال ان کا اپنا اپنا عقید ہے یا سے کچھ بگڑتا نہیں ہے کوئی کفر لازم نہیں ہو جاتا ہے صحیح بس جب حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی تو ان کی نگاہ میں وہ موٹھی تھی انگلی میں جو آپ نے حضر طریق کو دی تھی کیا یہ راز ہے یہ صحیح ہے جی جب میں کہتا ہوں کہتا ہوں یہ شیعوں سے مل گیا جو صحیح ہے وہ صحیح یہ ہماری حدیثوں میں تھا جب انہوں نے حدیثیں صحیح کریں پہلے تھا حدیث مسلم حدیث بخاری انہوں نے کہے حدیث صحیح مسلم حدیث صحیح بخاری تو تھا تب یہ چیزیں نکال دی گئیں یہ تھا بقیدہ تھا یہ روایتیں تھی امام مہندی اور ججال کی لڑائی کیسی ہوگی وقت آئے گا تو ہی پتائے گا نگی ہم کیسے پتائیں کتب مدار کے عہدے پہ کون فائز ہے کتب مدار کا اگر پتہ چل جائے گا تو اس کی پھر غلیت چھن جاتی ہے غوش کا بتا رہتے ہیں وہ گم گھول شروع پاکستان میں گم گوشتی ایک سوال آئے سرگار آپ نے نشتر پانک کے پروگرام میں فرمایا تھا کہ حضرت امام مہندی کی تصویر تمام بلیوں کو دکھا دی گئی ہے آپ برائے مہربانی کچھ کے نام بتا دیں تاکہ ہم ان کی کچھ عرصے صحبت اختیار بسے گئے وہیں چلے جاؤ گم گوشتی میں چلے جاؤ بس ادھر لندن میں جو یورپی لوگ ہیں وہ شیخ ناظروں سے ملے امریکہ والے شیخ حشام سے ملے ان لوگوں کو پتہ دیں صحیح چالیس بارے بھی کہ قرآن کی طرح لکھے ہوئے ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اگر پڑھے ہیں تو لکھوا کیوں نہیں دیتے وہ جو تیس سطارے ہیں نا جس طرح توریل زبور انجیل جس نبی کی جو زبان کی نا وہ اسی میں اترے وہ جو علم میں نا وہ سریانی زبان میں ہے اس کی تفصیل جو ہے نا وہ نبیوں والیوں کو پڑھائی جاتی ہے جس جو زبان وہ جانتے ہیں کیونکہ یہ جو قرآن یہ بعد میں آیا توریت آئی پھر زبور آیا پھر انجیل پھر وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام پہ علم تھا نا وہ سریانی زبان میں تھا اور وہ جو علم ہے باطنی علم ہے وہ سریانی زبان میں آپ تک چل رہا ہے نا جو ولی جس زبان کا ہوتا ہے اس کو وہ سکھایا ہے اس زبان میں سکھایا جاتا ہے نا اس کی تفصیل سکھائی جاتی ہے نا اگر اس کو سریانی میں سکھا دے پہلے اس کو سریانی پڑھائے نا پھر وہ سکھائے نا تو پھر باقیوں کو سریانی پڑھائے نا اس وجہ سے اسی کی زبان میں وہ پڑھائی جاتا ہے وہ تفصیل رہا ہے بے شک بعض لوگ کہتے ہیں کہ خیض السلام قرآن میں اس کا واقعہ بکہتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ اور تھا جو خیض السلام کے علم پاس علم تھا وہ اور تھا اور جو بھی علم رب کی طرف سے آیا اگر صرف علم کے ذریعے آیا تو وہ حدیث قدسی ہوا اگر علام کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوئے ہوئے تو وہ قرآن ہوا اور یہ جو علم آیا ہے یہ اعلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام سے اس کو بھی قرآن کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام میندی کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور زبان میں لقنت ہوگی کیا ایسا ضرور سے جب وہ آئے پوچھ لیں نا باب کا نام کیا جب وہ آئے گے جو کہے گا میں امام میندی سے ساری باتیں ان سے پوچھنا ہوں مجھ سے کیوں پوچھنا ہوں میں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا اب یہ تھوڑی سی ذکر کا بتا دیتا ہوں کچھ نئے لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں نماز بھی نہیں پڑتے ذکر بھی نہیں کرتے کوئی جانواروں کی ماند ہوئے لیں جانوار بھی کام کھا کر کے سو جا وہ بھی کام کھا کر کے سو گئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑتے ہیں ذکر نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے لیکن وہ جو ذکر میں لگ گئے اس پہلی حال سے بہتر ہے نا جب کچھ بھی نہیں کرتے تھے اب چلو ذکر کرنا شروع کر دی نماز نہیں پڑتے پہلی حاصل بہتے رہے ہو سکتا ہے اُس ذکر کے تفہل ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آجائے اور محبت ہی ان کے لئے شبھات بن جائے اور ہو سکتا ہے اُس ذکر کے تفہل ہی وہ نماز کی طرف چلے جائیں اس وقت دل بھی پاک ہو چکا ہوگا اور زبان بھی پاک ہو چکے گی وہ نماز حقیقت ہے اس کے لئے نہ کوئی بیعت ہے نہ کوئی نظرانہ ہے جہاں بھی منسلک ہو ہمیں اسے تعلق نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس بار کی تصویح کے تیرے اندر کی تصویح چل پڑے جس طرح یہ بار ٹک ٹک ہے اس کے تیرے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے نا اگر تیرے اندر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائے گا نا تو وہ اللہ اللہ خون میں جائے گا نا خون سے ہوتا ہے نصو میں نصو سے ہوتا ہے روح ہوتا ہے وہ تیرے روح میں بھی اللہ لیتا ہے ابھی تو نماز پڑھتا ہے دل میں آ رہا ہے زبان میں آ رہا ہے ایک دفعہ عزت ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں حضور پاک نے فرمایا تمہیں دو طرح وسواب مل رہا ہے ایک نماز پڑھنے کا ایک جہاد کرنے کا آپ نے فرمایا جہاد کرنے کیا وہ تیرے اندر اللہ نہ ہو رہی ہے نا جب وسوسے آتے ہیں اللہ اللہ ان کو باہر بھینگ دیئے نا اور پھر اللہ اللہ پھر وسوسے آتے ہیں پھر اللہ اللہ اس کو باہر بھینگ دیئے تیرے اندر لائے شروع ہو گئی ہے نا یہ جہاد ہے نا اگر اندر اللہ اللہ نہیں تو وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے تیرا دل بھی شیطان کے ساتھ شامل ہے یہ نماز صورت ہے اس نماز کا کوئی اتبار نہیں اور یہی نماز ہے جو قیامت کے دن تیرے موں کے دے میں آ رہی ہے جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو کوشش کرے گا میں کام کاج کرتا رہا ہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرے گا میں کتاب رسالہ پڑتا رہا ہوں گالی چلاتا رہا ہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرے گا میں نماز پڑتا رہا ہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت جو زبان کہے گی کوئی دل کہے گا نا زبان کہے گی کل ہو واللہ خات دل کہے گا اللہ یاللہ اللہ سمہ دل کہے گا اللہ یاللہ اور وسوسے گئے نا باہر گئے نا یہ زبان عبادت اوپر نہیں جاتی یہ دل تمہارے میں ٹیلفون ہے اللہ تمہارے درمائن یہ دل ٹیلفون میں اس میں شیطان بیٹھا ہو نماز ہماری اوپر کیسے جائے جب اللہ اللہ اس دل میں آئے گی شیطان جائے گا اس میں نور بنے گا امریکہ بات ہوتی ہے اور دل کے نور کی لہریں یہاں سے بڑھتی ترشم اللہ بات ہوتے اللہ اس وقت نماز پڑے گا اس ٹیلفون کے ذریعے اوپر جائے گی وہ نماز محمد کا مہنم اور تو بات کرے گا وہ اوپر چلی جائے گی ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں گھر میں گر گراتے رہتے ہیں وہی اللہ ہے نا جو ولیوں کے پاس ہے نا کوئی سنتے ہی نہیں ہیں جب وہاں جاتے ہیں نا وہاں ٹیلفون لگے ہوئے ہیں نا بات کرتے ہیں اوپر پہنچ جاتی ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں تم ٹیلفون لگاؤں نا یہ تو سب کے لئے ہیں جن لوگوں میں دلوں میں ٹیلفون تھا وہ نہیں کہتے تھے میں سنی ہوں میں شیع ہوں میں وہاں بہتی ہوں وہ کہتے ہیں احمد نہیں ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور جب یہ ٹیلفون نور نکل گیا تو کتنے بہتر فرقے بن گئے نا اب اکمت کہتی ہے فرقے خط کیسے ختم ہو وہ شیطان گھسے ہوئے ہیں اندر دلوں میں بہت سے بڑے بڑے داری ہیں بڑے بڑے محراب دلوں میں شیطان ہے تو شیطان تو نہیں ایک ہونے دیتا ہے وہ تو میہاں بیوی کو خامخواہ لڑا دیتا ہے مولوی کو مولوی سے لڑا دیتا ہے جب تک شیطان نہیں نکلے گا شیطان تب نکلے گا تمہارے اندر نور آئے گا تب پھر تم سارے مومن بن جاؤ گے نوری رشتے قائم ہو جائیں گے جس طرح بھائی بہن کے رشتے کھونی رشتے ہیں پھر وہ نوری رشتے ہوں گے اس وقت تم بھائی بھائی ہو جس سے پہلے تم بھائی بھائی نہیں ہو تو جب یہ اللہ دل میں شروع ہو جاتی ہے پھر جو بھی چیز دل میں ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اللہ دل میں آ گیا اللہ سے محبت ہوگی پھر تمہارے دل میں اللہ کی محبت پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے پھر وہ ہی ہیں جن کو اللہ چاہے ہدایے دے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری سر فروش تیرا شاہی میرا شاہی اس کے لئے اگر کوئی ذکر لینک چاہتا ہے تو میری آواز کے ساتھ اللہ پڑھیں گے ذکر کی اجازت ہو جائے گی پرکٹس کریں اگر اندر اللہ شروع ہو گیا دعا دے دے نا نیرہ تم اپنے گا اور ہم اپنے گا صحیح اور تھوڑا سا ایسا اور طریقہ ہے جو آپ کو سونے لگیں اس عمری کو کلم خیال کریں کہ میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں جو تمہارا پیر و مرشد ہے اس کو پکھا رہے ہیں وہ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہارے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے ان میں نورانی طاقت ہوتی ہے اگر پیر و مرشد نہیں ہیں تو جس دربار میں تمہارا آنا جانا ہے وہ بھی کامل ذات کی دربار ہو اس کا نیکشن لیں اس دربار والے میری انگلی پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ کام اگر دربار میں میں آنا جانا نہیں ہے حضور پاک کے روزے کو پکڑ رہے ہیں کہ وہیں سے میری انگلی پہ اللہ لکھا جا رہا ہے اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے تمہارا نصیبہ اس کے پاس ہے یہی لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے رات تو سو جائیں صبح اٹھے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خب ہی کرتے رہیں ذکر خب ہی کو کمال نہیں ہے ہر آدمی کا سکتا ہے کبھی کبھی دل پہ حد رکھیں جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں جس دن تمہاری دل کی دھڑکن نے اللہ پکارا آج تم کو اللہ نے قبول کر لیا اللہ پھر کوئی ایسے کام کریں جس سے دل دھڑکیں بھلے ورزش کریں تو بھلے دھڑیں جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں کچھ دن ایسا کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں کبھی کبھی جب پھارک بیٹھے ہیں نبز پر ہاتھ رکھیں اور نبز کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں کہ اللہ میرے اندر جا رہا ہے ہمت مردان مت خدا تو جس کو اللہ چاہے گا ایک معمولی سا بہانہ اس کے لئے کافی ہے تو جس کو نہیں چاہے گا وہ کہے گا میں تو دس سال ہو گئے بیٹھ سال ہو گئے میرا دقلب نہیں چلا یہ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ تُو کیا ہے تیرے پر اللہ میرمان کتنا ہے یہی ایک کسوٹی ہے اس کے بغیر اور کوئی کسوٹی نہیں اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو پھر دروشی پڑے اس کو تھنڈا کر دے پھر آپ دیکھتے ہیں میں اللہ کرتا گرمی آتی ہے پھر دروشی پڑے اس کو تھنڈا کر دے گا ایک دن دروشی پڑے اللہ ہی کوئی کسوٹی ناصر دین و گرمی اس کے بعد اگر اس کے ساتھ قلب میں اللہ کر رہے ہیں ساتھ برائیوں بھی کر رہے ہیں یہ تمہاری گاڑی کے رستے میں رکاوٹ ہو جائے گی اگر اس کے ساتھ نیکیوں کریں گے نمازیں روزے بھی کریں گے تو بڑی جلدی تمہاری گاڑی اللہ کی طرح پہنچے گی اس کے لئے جو ذکر لینا چاہتے ہیں میرے زبان کے ساتھ پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ دعا باتے ہیں آمین یا اللہ رہن کم برماؤما آمین یا اللہ رہن یا اللہ اس دردی پہ رہن یا اللہ اس شہر پہ رہیں آمین یا اللہ اس ملک پہ رہیں آمین یا اللہ ان کے سینے نور اور فان سے مانا وفرما آمین یا اللہ ان کے زاہری بادنی بیماری دکھ درد تو فرما آمین یا اللہ ان میں اپنے اپنے حبیب کا عشق پیدا آمین اللہ امنتا السلام اللہ اللہ یعجی تمام احباب تشریف رکھیں ساجیر حیدر آباد مرد لڑکاں اور اس کے ساتھ سابر دونے سٹیج بھی تشریف دیں